السلام علیکم میں ہوں دیل امپیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن بریڈ لینسٹر اریزونہ کے ڈیزرٹ سے ملنے گئے تھے ایفریقہ میں اپنے استاد کو جن کا نام تھا فیری اور یہ جاننے کی کوشش کر لیتے کہ کس طریقے سے ہم بارش کے پانی کو اپنے علاقوں کو بدلنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک ریگستان میں رہتے ہیں اور ہمارے ملک میں پانچ ریگستان ہیں اگر یہ پانچ ریگستان یہی کام کریں جو یہ کرنے جا رہے ہیں اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو وہ ریگستانی علاقے ان کے شہر ان کے دہات بدل سکتے ہیں ریڈ لینسٹر رہتے ہیں ٹوسون کلوریڈو میں اور ان کا وہ علاقہ ہے جہاں پر صرف گیارہ انچ بارش ہوتی ہے ایک سال میں ہمارے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر گیارہ انچ سے بھی بہت کم بارش ہوتی ہے گیارہ انچ بارش تو کراچی میں ہوتی ہے اور انہوں نے زمبابے کے ایک کسان سے بہت اہم چیزیں سیکھئے جن کا نام میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اب یہ اپنے علاقے میں واپس گئے ان کے علاقے کا نام ہے ٹکسن کچھ ٹوسون کہتے ہیں کچھ ٹکسن کہتے ہیں جو بھی پرننسیشن ٹھیک لگے آپ کو اور پھر انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک پورا میپ بنایا کہ کس طریقے سے گھر پر جب بارش ہوتی ہے کبھی کبھی سال میں بارش ہوتی ہے تو پانی کس طریقے سے چھتوں سے نیچے آتا ہے گراؤنڈ میں بہتا ہے اور پھر ڈرین کی طرف جاتا ہے انہوں نے بہت سی سٹریٹس کو بھی افسر کیا جو کہ ان کے گھر کے اردگرد تھی کہ کس طریقے سے وہ پانی سے بھر جاتی تھی پانی بعد اوقات ان کے گھروں میں بھی آ جاتا تھا انہوں نے سوچا کہ وہ کس طریقے سے اس پانی کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں اس پانی سے کوئی کام لے سکتے ہیں تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے گھر کے گرد چھوٹے چھوٹے پانڈز بنائے طلاب بنائے ایسے طلاب بنائے جو کہ پانی کو اپنے اندر سٹور کر سکتے تھے ان کی شکل سپنچ جیسی تھی سپنچ نہیں ہوتے جیسے بلکل ویسے اب یہ طلاب بن چکے تھے اب بارش کا انتظار تھا کہ جب بارش ہو تو یہ طلاب بھر جائیں گے بارشوں کے زمانے میں یہ طلاب مکمل طور پر بھر گئے اور پھر لینیسٹر نے ان کے ساتھ کلٹیویشن کرنی پلانٹیشن کرنی شروع کر دی انہوں نے سبزیاں بیجیں عام دنوں میں اور اس سے ان کو سراب کر دیتے اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی احساس ہو گیا کہ یہ پانی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا کیونکہ بارش ہوئی ایک دو مہینے تک تو طلاب بھرے رہیں گے لیکن اس کے بعد ان طلابوں میں پانی کہاں سے آئے گا سو انہوں نے اپنے گھر میں استعمال ہونے والا پانی اس کو ری ڈیریکٹ کر دیا تو آپ کے گھر میں بہت سا پانی ایسا استعمال ہو رہا ہوتا ہے جو کہ آپ ویجیٹیشن کو دے سکتے ہیں پودوں کو دے سکتے ہیں ہم اگر اپنے گھروں کی بات کرے تو ہم نہ آتے ہیں وہ پانی ان کو دیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ہم پانچ وزو کرتے ہیں اور یہ تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے میرا اکثر ذہن یہ کہتا ہے کہ اس پانی کا کہیں نہ کہیں گھر میں ہی استعمال ہونا چاہیے ہم یہ پانی اپنے گراؤنڈ کو اپنے درختوں کو دے سکتے ہیں یہی کام انہوں نے کیا اور انہوں نے اپنے گھر میں جتنے بھی واش ویسن تھے ان کو جوڑ دیا اور ان کی جو آؤٹپٹ تھی اسے ری ڈیریکٹ کر دیا ان طلابوں کی طرف تو اب یہ کبھی کبھار ان سے بھی بھر جاتے تھے یا اتنا پانی ہو جاتا تھا کہ ان کے گھر کے گرد سبزی اور درخت ہو سکیں اب آپ ان کی بنائی ہوئی ڈرائن دیکھیں اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گھر باہر سے کچھ عرصے کے بعد درختوں سے بھر گیا ایک عام امریکی جو ڈرنکیبل واتر یوز کرتا ہے اس کا پچاس فیصد وہ استعمال کرتا ہے گھاس کے لیے اپنے گھر کے باہر گراؤنڈ کے لیے پچاس فیصد یعنی جتنا پانی وہ استعمال کرتا ہے اس میں پچاس فیصد تو وہ باہر کی طرف دھکیل دیتا ہے وہ چاہے ہم ڈرپ ایریگیشن سے استعمال کریں وہ چاہے ہم کوئی اور ٹیکنالوجی یوز کریں لیکن وہ استعمال ہو رہا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس پچاس فیصد پانی کو ہٹا دیا جائے اور اسے صرف پچاس فیصد بکیا دیا جائے اور اسی کے ذریعے وہ استعمال بھی کرے اور وہ پانی باہر ان درختوں کو بھی ملتا جائے جب یہ درخت لگنا شروع ہو گئے اور درخت گھر کی آؤٹلوک گرین ہو گئی تو وہاں پر خزان کے موسم میں پتے گرنا شروع ہو گئے ان تلاپوں کے گرد آپ کو پتے نظر آتا ہے پتوں کی وجہ سے ایویپوریشن آہستہ آہستہ اور کام ہو گئے کیونکہ اب وہاں پر پتوں کی وجہ سے پتے بھی گیلے ہو جاتے تھے تو پانی ایویپوریٹ نہیں ہوتا تھا پانی زمین کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے اگر تو درخت لگ گئے اس وجہ سے بھی زمین کے اندر جمع ہونا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ پتے موہسٹر پوری بھی پوری جگہ موہسٹر ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی ایویپوریشن ہونا کم ہو گئی میں آپ کے یہاں پر کچھ تصاویر دکھا رہا ہوں جو کہ لینیسٹر نے بنائی ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے بھی الیویشن پر استعمال کیا تو کچھ درخت اوپر لگائے ہیں کچھ درخت نیچے لگائے ہیں اور ان کے بیچ میں پانی کے چینلز بنائیں پانی کو بقاعدہ روٹ کیا گیا ہے تاکہ پانی فلو کرے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بہتا جائے اب آپ چلتے ہیں ٹسان کی طرف جہاں پر آپ کو ایک تصویر میں بالکل ہی ہریالی نہیں نظر آ رہی اور بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور دوسری طرف دیکھیں کہ بارشوں کا پانی استعمال کر کے کس طریقے سے ایک جنگل اگایا گیا لینیسٹر صاحب نے اب جب جنگل یہاں پر آیا تو اس کے ساتھ چڑیاں آئیں اس کے ساتھ پرند آئے چرند آئے اور پولینیٹرز آئے مختلف قسم کی سپیشیز یہاں پر اٹریکٹ ہوئی کیونکہ اب ایکو سسٹم بنتا جا رہا تھا یہاں پر فروٹ لگنا شروع ہو گئے یہاں پر ویجیٹیشن بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گئی اردگرد کے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر بھی انہیں حیرانی ہوئی کہ اس گرم علاقے میں جہاں پر بہت زیادہ درخت لگے ہوتے ہیں وہاں ان کے نیچے دس ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر نیچے چلا جاتا ہے تو اگر باہر ٹیمپریچر چالیس تھا تو درختوں کے نیچے تیس اکتیس کے قریب ٹیمپریچر آ چکا لوگ واک کرنا شروع ہو گئے ایکسرسائز کرنا شروع ہو گئے ان جنگلوں میں گھومنا شروع ہو گئے تو آپ دیکھیں کہ اس ایک ایمپرویمنٹ نے کتنا میجر ڈیفرنس لایا ان لوگوں کی زندگیوں میں ان کا لائف سٹیل ہی چینج ہو گئے ہیلتی لائف سٹیل کی طرف چلنا شروع ہو گئے لائنسٹر صاحب نے سوچا کہ اچھا یہ تو گھر کی بات ہوگی اور اردگرد کے لوگوں کی بات ہوگی اب آگے ان کے اس آئیڈیا کو وہاں کی جو کنسٹرکشن کمپنیز انہوں نے اٹھا لی ہیں اور انہوں نے روڈ سائیڈ پر درختوں جہاں جہاں درخت یا اس قسم کی ہریالی لگی ہوئی تھی وہاں پر چھوٹے چھوٹے کالرز بنا کے سڑک کو توڑ دی اب آپ دیکھیں کہ جو سٹریٹ پر واتر رن آف ہوتا ہے جو پانی بہر ہوتا ہے ان کو توڑا اور وہ درختوں کے پاس جا رہا ہے ان کو توڑا اور وہ کسی سکول کے گراؤنڈ میں جا رہا ہے ان کو توڑا اور وہ کسی پانڈ میں جا رہا ہے وہ کسی گراؤنڈ میں جا رہا ہے پانی کو ضائع نہیں کرتے تھے تو اس طریقے سے انہوں نے سٹرکچر بنانے شروع کر دیئے اب جب نئے نئے کالونیز نے یہ سٹرکچر بنانے شروع کر دیئے تو اس میں اور زیادہ امپروومنٹ آتی گئی میں آگئے یہاں پر مختلف قسم ان کے پارکس دکھا رہا ہوں ان کے روڈ سائیڈز دکھا رہا ہوں گراؤنڈ دکھا رہا ہوں سکول دکھا رہا ہوں پورا کا پورا ایک سٹرکچر منایا جہاں پر بارش میں پتہ ہے کہ پانی کو کس طرف لے کے جانا ہے اور پانی نے کس طرف جانا ہے ایسا نہیں ہے کہ سڑک ٹوٹے گی اور پانی نے اس کے اندر ہی ڈرین کرنا ہے اور کوئی علاقہ ہی نہیں ہے ڈرین کرنے کے یا وہ بھردے کا پورا کا پورا علاقہ جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں پر ریلوے ٹریک کے نیچے ایک اندر پاس ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ تقریبا جو سولہ فٹ کا اندر پاس ہے وہ پورا کا پورا بھرا ہوتا ہے اور لوگ کشتیوں میں اس سے گزر سکتے ہیں ہمارے پاس اسے کشتی ہے نہیں تو اس پانی کا استعمال کر کے ہم اپنے شہر کو اور باقی شہروں کو بہت زیادہ بدل سکتے ہیں سرسبز کر سکتے ہیں اور اس سے خوراک پیدا کر سکتے ہیں اور گندے پانی کی سبزیاں کھانے سے بہتر ہے کہ ہم اچھے پانی کی سبزیاں اگا سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ان کی کتاب کی کچھ تصاویر بھی دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کو لے کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کتاب سے ہم یہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے نئی کنسٹرکشنز کرنی ہے اور اس میں کس طریقے سے درخت اگانے ہیں آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو ہر جگہ پر ٹف ٹائل بھی لگی ہوں گی تو بیچ میں درخت ضرور ہوں گے ہر جگہ پر ہریالی ہوتی ہیں ہم نے پورے کے پورے شہر بسا دی ہیں لیکن درخت نہیں ہے ہمارے پاس فلیٹ کر دیا ہے ایسے جیسے سلیب بچھا دی ہو ایسے لگتا ہے آسمان سے جیسے نیچے سیمنٹ کی ایک سلیب ڈال دی ہم نے انہوں نے گرین بری کے حصے رکھے ہیں اور پانی کا استعمال کیا ہے تو میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات سے اپنی اس ویڈیو کو اور اس سیریز کو ختم کر رہا ہوں کہ پرانے زمانے میں اور شاید اب بھی گاؤں کے درمیان میں ایک جوہر ہوتا تھا اور اس جوہر کا کام یہ تھا کہ وہاں پر پانی کٹھا کیا جاتا تھا اور اس کو گاؤں والے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے تھے شروع شروع میں اس جوہر کا پانی بہت صاف بھی ہوتا تھا لیکن آہستہ آہستہ ہم نے غلط پریکٹیسز کی وجہ سے اس جوہر کو گندہ کرنا شروع کر دیا اور بعض اوقات اب تو نشاہ کرنے والے لوگ ان جوہروں کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اب اس قسم کے جوہروں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے لیکن انڈیا میں ایک بہت بڑی ریولوشن آ رہی ہے جس میں گاؤں میں اسی طرح کے طلاب بار بار بنایا جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے پانی کو پریزرو کیا جا رہے ہیں اس کے ریزروائر بنایا جا رہے ہیں اور وہ صرف ایک طلاب بیچ میں نہیں بناتے بلکہ وہ مختلف طلاب بنا کر اپنے پانی کو سٹور کرتے ہیں اور پھر اسے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ جو پریکٹس تھی جو ہمارے اباؤ اجداد کرتے تھے ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھی ہے شاید ابھی بھی ہو رہی ہو اسے دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اسے دوبارہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اسے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا سٹرکچر کچھ اور بدلا جائے تاکہ ہم اس طرح کی چیزوں سے پرانے علم سے فائدہ اٹھائیں اور پانی کو سٹور کریں جو کہ آسمان سے نعمت کے طور پر ہم پر گرتا ہے اور اسے بعد میں استعمال کریں تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سیریز کو میں کٹھا کر کے بھی ڈالوں گا اس ویڈیو سیریز میں ایک نئی ٹکنالوجی ڈسکس کی گئی ہے حالانکہ یہ ایک بڑی چھوٹی سی ٹکنالوجی ہے لیکن اگر ہم اس کا پروپر طریقے سے استعمال کریں اس پر فردر ریسرچ کریں اس پر مختلف لوگ بیٹھیں اور اپنی برینسٹارمنگ کریں تو ہم اس ریسرچ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنا سکتے ہیں ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنا سکتے ہیں اور ہماری میونسپل کمیٹیز اپنا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس ارم کو دوسرے تک پہنچاتے رہی ہیں